بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں کبوتر جب پرواز کر کے واپس آتا ہے تو اس کے سنبھال کے طریقہ کا آپ کا مکمل بتاؤں گا اس میں دو نقصے آتے ہیں دونوں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک گوٹا بنانا ہوتا ہے سردائی گوٹا جیسا ہوتا ہے یہ گوٹا بنانا ہے اس کا مکمل تفصیلات آپ کو میں ابھی دیتا ہوں تو ایک دودھ پلانا ہوتا ہے کبوتر کو دودھ بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور گوٹے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں دوستو ویڈیو مکمل دیکھنا آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف اس سے پہلے دوستو جو دوست میرے چینل پر پہلی دفعہ ترشیف لائے وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لینا دوستو پہلے میں دودھ آپ کو بنانا سکھاتا ہوں دودھ کتنا لینا ہے تین پاؤ دودھ لینا ہے اس میں ایک پاؤ سادھا پانی ڈالنا ہے تین پاؤ دودھ اور ایک پاؤ سادھا پانی اس کو ایک کلو بن جائے گیا اس میں سونف چالیس دانے اور دالچینی ڈے ڈینج کا ٹکڑا سونف چالیس دانے اور دالچینی جو ڈے ڈینج کا ٹکڑا یہ دونوں چیزیں دودھ میں ڈال کر اور اس کو گرم کرنا ہے تین سے چار جوز اس کو آنے دینے اس کے بعد اتار لینا ہے یہ دودھ آپ کا تیار ہو جائے گا اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد بھائی آپ نے پندرہ سی سی کبوتر کو دینا شروع کرنا بیس سی سی تک جانا ہے بیس سی سی سے زیادہ نہیں کبوتر کو دینا اور پندرہ سے کم نہیں دینا پندرہ سے شروع کر بیس سی سی تک جانا ہے اور یہ تقریباً ہر روز دینا ہے کبوتر کو یہ تو ہو گیا آپ کا دودھ دینے کا طریقہ اس کے بعد سردائی گھوٹا جب پرواز کر کے کبوتر واپس آتا ہے تو اس کے اندر گرمی ہوتی ہے اس گرمی کو نقالنے کے لیے ہم ایک سردائی گھوٹا بناتے ہیں تیار کرتے ہیں اور کبوتر کو دیتے ہیں اور ان کبوتر کے اندر سے جتنی گرمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمیں چھے چیزیں چاہیے بادام سات عدد پہلے بتا جاؤں گے یہ دس کبوتروں کے لیے میں آپ کو سردائی گھوٹا بنانا کا طریقہ بتا رہا ہوں بادام سات عدد یہ بغودے نے اس کے اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے اس کے بعد سونف تیس دانے غلاب کی پتیاں بارہ عدد غلاب کی پتیاں لینی ہے تازے غلاب سے پتیاں اتار لینی ہے وہ والی پتیاں تازے غلاب کی تازے غلاب کے پھول کی اس کے بعد تیس عدد انار دانے کے دانے تیس دانے انار دانے کے چار چھوٹی علاچی چار سبز علاچی جس کو بولتے ہیں یہ چار لینی ہے اس سے بیج نکال لینے چھلکا پھینک دینا ہے اور بیج یہ اس میں ڈالنے ہے سفیز زیرہ سفیز زیرے کے چالیس دانے سفیز زیرے کے چالیس دانے لینے ان چھے چیزوں کو ملا کر اچھی طرح سے گھوٹ لینے ہیں اچھی طرح سے پیس لینے ہیں دوڑی دنڈے سے نہ اس کو اچھی طرح سے گھوٹنا ہے جب آپ اس چھے طرح پیس لیں تو اس میں دو سو سی سی پانی سادہ ڈالنے ہیں دو سو سی سی سادہ پانی آپ نے اس میں ڈالنے ہیں تو بھئی اس کے بعد آپ نے اس کو کپڑ چھان کر لینا ہے یہ ہمارا سردائی گھوٹا تیار ہو گیا ابھی بتاتا ہوں یہ دینا کس طریقے سے ہے بھئی دینا ہے بھئی ہر کبوتر کو بیس سی سی پانی دینا ہے تین بجے ہر کبوتر کو بیس سی سی پانی دینا ہے تین بجے یہ سردائی گھوٹے والا یہ لگاتار نہیں دینا یہ چار دن کے بعد آپ نے دینا ہے ایک دن دیئے پھر چار دن انتظار کرنا ہے چار دن کے بعد دبارہ اس کو دینا ہے چھٹی والے دن جب پھڑکیں ہوتی ہیں جب چھٹی ہوگی اس دن آپ نے کبوتر کو بی سی سی دودھ یہ والا پانی دینا یہ اتنا فائدہ ماندہ ہے کہ اس سے جتنی گرمی ہوگی وہ کبوتر کی باہر نکل جائے گی تین بجے دو گے اور چھے بجے انشاءاللہ دوبارہ کبوتر کے پاس جاؤ گے کبوتر آپ فٹ نظر آئے گا آپ کو اور اس کے بعد آپ نے جو باداموں والی خوراک ہے وہ اس کو دینی ہے چاندی کے ورک ڈال کر اور سبز لاچی ڈال کر کبوتر کو دو اور اس کے بعد آپ جو پانی انشاء نہیں دیتے وہ دو تقریبا لیکن آپ کا کبوتر فٹ ہو جائے گا دودھ دینے سے کبوتر کا اندر جو ہوتا ہے وہ مکمل فٹ ہو جاتا ہے اور ہر روز جب آپ پرواز جتنی پروازیں دیتے ہیں وہ فٹ ہوتا ہے لگا جاتا ہے وہ کبھی کمزوری محسوس نہیں کرائے گا آپ کو دودھ دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ سردائی گھوٹا ہوتا ہے یہ کبوتر کوئی گرمی نکالتا ہے اور کبوتر کو اندر سے مضبوط کرتا ہے اور یہ پرواز بڑھتی چلی جاتی ہے اس سے کم نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں آپ دیان سے آپ لکھ لینا دوستو جب کبوتر کو آپ دانہ ڈالنا ہے دانہ دھو کر نہیں ڈالنا اور گلہ گلہ نہیں ڈالنا دھو لینا ہے لیکن گلہ گلہ اس کو کبوتر کو نہیں ڈالنا وہ اس لیے نہیں ڈالنا کیونکہ جب کبوتر اڑتا ہے تو کبوتر کے جو ہوتے ہیں وہ شیل کر جاتے ہیں وہ شیل ہو جاتے ہیں گلے باجرے سے یا گیجلے جو بھی دانہ ڈالتے ہو اس کو اچھی طرح سوش کرنا ہے اور باجرہ مقمل سوک جائے تو تب اس کو ڈالنا ہے دویا تو اس لیے جاتا ہے کہ جو دھوائی بغیرہ لگی ہو وہ اس سے اتر جائے لیکن اس کو دوبارہ سکاہ لینا ہے باجرہ سوک جائے گا تو تب کبوتر کو یہ باجرہ یا جو دانہ آپ ڈالتے ہیں وہ تب ڈالنا کیونکہ گلہ کبھی بھی باجرہ نہیں کسی دانہ کبھی بھی نہیں کبوتر کو ڈالنا چاہیے کیونکہ پرواز جب کرتے ہیں پرواز جی کبوتر تو ان کے پر شیل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب شیل ہو جائے تو کبوتر کسی جگہ بھی گر سکتا ہے اس سے اتیاد کرنی لازمی ہے آپ اچھی طرح سے باجرہ کو دھو لیں جب سوک جائے باجرہ آپ کو مکمل آپ کا سوک چکا ہے تو تب آپ کو بوتر کو یہ باجرہ ڈال سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک دینا اور کمنٹس سیکشن میں جا کے ضرور کمنٹس کرنا اور جو دوست میرے پہلی دفعہ چینل پر تشریف لائے ہیں ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کرنا بیل آئیکن کا اس لئے بتایا جاتا ہے کہ بیل آئیکن جس نے پریس کی ہو سب سے پہلے نوٹفیکیشن اس کو جاتا ہے اور وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے دوستو یہ مکمل فری ہے یہ سبسکرائب کرنا پیسہ نہیں لگتا یہ مکمل فری ہوتا ہے سب دوستو کا بہت شکریہ اللہ نکمان اللہ نکمان